بسم اللہ الرحمن الرحیم امتوں میں سے افضل امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ بن اسرائیل نہیں بلکہ ایک ہے آپ کی قوم وہ بن اسماعیل ہیں ایک ہے آپ کی امت وہ انسانیت کے ہر فرد ہے آپ کسی سے تعلق رکھتا ہو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرماؤ یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے رسول ہیں خواب بن اسرائیل ہوں خواب بن اسماعیل ہوں خواب کسی اور شخص کی اولاد میں سے ہوں آپ پوری انسانیت کے پیغمبر اور پوری انسانیت کے رسول ہیں باقی جو بن اسرائیل تھے وہ خاص ایک قوم ہے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم الاسلام کے بیٹے اسحاق ان کے بیٹے حضرت یعقوب پھر یعقوب کے بارہ بیٹے انہیں کہتے ہیں بن اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد اسرائیل کا معنی عبد ایل کا معنی اللہ اسرائیل کا معنی عبداللہ یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا تو بن اسرائیل کا معنی یعقوب علیہ السلام عبداللہ کے بیٹے قرآن کریم میں ہے کہ تمام کھانے بن اسرائیل پر حرال تھے بجوز ان کھانوں کے جو حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے تو رات کے نازل ہونے سے پہلے اب یہاں اسرائیل کا لفظ ہے وضاحت نہیں وہ کون ہے اب وہ اسرائیل کون ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل تام کانا حلل لبنی اسرائیل آیت کی تفسیر کل تام حلال اليوم علی محمد و امتہی کان حلال علی بن اسرائیل اولاد یعقوب کہ کھانے تمام کے تمام آج حضرت محمد اور آپ کی امت پر حلال ہیں اور جس طرح وہ حلال تھے بن اسرائیل یعنی اولاد یعقوب پر ہاں وہ کھانا جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کیا تھا ایک فرمایا اللہ ما حرم اسرائیل یعقوب علا نفسی بن نظر آپ نے نظر مانی تھی اس کے رتیجے میں یہ کھانا آپ نے حرال کیا میں اس تفصیل میں نہیں جارا میں اس لئے یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہیں اور اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں موسیقی